رحمان الرحیم ہم لوگ قرآن مجید کا مطالعہ کر رہے ہیں اب تک تو اپنے صورت الفاتحہ صورت البقرہ اور صورہ عمران کا مطالعہ تاب کر چکے ہیں اور آج کا ٹوپک اب ہمارا صورت النساء جو چوتھی صورت ہے قرآن مجید کی اس کی ہم سٹڈی کرنے لگے ہیں اب اس کا ٹوپک کیا ہے اس صورت کا تعمیر شخصیت کا سوشل شریعت یعنی اب یہ کیا ہے کہ پرسنالیٹی ڈیولپمنٹ اور سوشل سائنسز کے اندر اللہ تعالیٰ کے جو ارشادات ہیں وہ ہے آپ کی سوشل شریعت یہ وہ ایک پالیسیز اور پروسیجرز ایک ڈیٹیل کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں گے یہ مین ٹوپک ہے اور اگر آپ دیکھئے تو اس صورت النساء کے اندر ٹوپک یہ ہیں یعنی ون ٹو فیفٹی نائن کے اندر یہی تعمیر شخصیت کے لئے شریعت سے متعلق احکام آتے ہیں جس میں فر اگزیمپل یتیم کی خدمت شادی وراثت بدکاری سے متعلق سزا اس کے بعد فیملی سے متعلق قانون معاشی قتل اور زیادتی سے متعلق قانون فیملی کا ادارہ اور اندہ رویہ کیسے رکھنا ہے یہ اصل ٹوپک ہے اس کے بعد پھر عبادت کا قانون اور پھر حکومتی فیصلے کا اصول کے جس طرح سے گمٹ میں کوئی پالیسیز انڈیسین میکنگ جہاں ہو رہی ہو تو کیسے کیا جائے اس کے بعد پھر اگلی آیات میں مزید آگے چلتے ہوئے فیملی اور رشتہ داروں کے ساتھ رویہ کیسے ہونا چاہیے تو یہ سارے جو ٹوپک مزید ایڈ ہوئے ہیں یہ الگ الگ جگوں پہ ہیں لیکن یہ سارے کا سارا ملے تو یہ اسپیشلی شریعت کے وہ حکمات ہیں جو ہماری پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کیسے کی جائے اپنی فیملی کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ کیسے اس کے بعد پھر آیات فورٹی فور ٹو ففٹی سیون کی آیات میں پھر اہل کتاب کے لیے ایک فائنل وارننگ ان کو ہے یہ آپ پہلے سورة البقرہ اور اہل امران میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ پہلے اہل کتاب جس میں کرسچنز اور جیوز جو تھے اور یہ خاص طور پر وہ کرسچن اور جیوز تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے تو ان کے دعوت میں ان کو ایک فائنل وارننگ ان کو دی گئی وہ یہاں پہ اس صورت میں بھی ہے یعنی یہ بار بار مختلف صورتوں میں یہی موضوع چلتا ہے اس لیے کہ جو پرانی امت مسلمہ جس میں اللہ تعالیٰ کہا احکامات آگئے وہ انبیاء کرام علیہ السلام پر ایمان لائے چکے تھے تو ان کے لیے ایک ان کو فائنل بین کو پھر مزید بتا دیا گیا تاکہ دیکھئے آپ کے لیے یہ چیزیں درست ہیں جو آپ کو خود تورات اور انجیل اس پر آپ عمل کریں اور اللہ کے رسول کو پر ایمان یہ حکم تو اس کی ڈیٹیل بھی آئے گی پھر آپ دیکھئے کہ آیات سکسٹی ٹو سیونٹی اور پھر ون انڈرڈ فائف ٹو ون ٹوئنٹی سکس کی صورتوں میں منافقین کے لیے متعلق انظار عام انظار عام کیا ہے کہ فائنل وارننگ ام کیلئے ابھی آپ کا اٹیٹیوڈ یہ ہے مسئلہ اس میں یہ غلط ہے اس کو ٹھیک کرنا پھر اسپیشلی سیونٹی ون ٹو ون زیرو فور کی آیات میں ظلم سے متعلق جہاد کیسے کرنا ہے اور اس کے ساتھ پھر آیات اسی کے اندر نائنٹی ٹو ٹو نائنٹی فور میں قتل سے متعلق قانون کی حکمات یہاں اس پوری کی آپ سٹیڈی کریں گے تو یہ اب امت مسلمہ کی پرسنیلیٹی ٹو نائنٹی کیلئے ایسی پالیسیز ان پروسیجرز ان کو بتائی گئی ہیں جو شریعت ہے کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بھی یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے اس کے بعد پھر 127 to 176 کی جو صورتیں ان کے اندر question answers یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان کے زمانے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے بنی اسرائیل اہل کتاب christians اور jews جو تھے ان کے questions تھے ان کے answers ہیں اور اس طرح مسلمانوں نے بھی جو سوال کیے ان کے بھی جوابات آپ کو یہاں پہ نظر آئیں گے تو یہ پوری پھر صورت اس میں مکمل ہوگی تو ہم لوگ آج ہمارا topic ہے کہ ہم start کی جو پہلی one to six آیات ہیں جو red color میں ہیں تو اس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں اس کے بعد پھر ہم وراثت اور بدکاری اس پہ بھی ہم بات کریں گے اگلے lectures میں انشاءاللہ تب ہم start کرتے ہیں اب دیکھئے topic ان صورتوں کا ہے یتین کی خدمت کے لئے مزید چادی اور اس کے لئے کیا policies and procedures بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے اے انسان اپنے اس رب سے خبردار رہیے جس نے آپ کو ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اسی کی جان سے اس کا جوڑا بنایا ہے اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور خواتین دنیا میں پھیلا دی گئے اس اللہ سے خبردار رہی ہے جس کا واسطہ دے کر آپ ایک دوسرے سے مدد چاہتے ہیں اور خبردار رہی ہے کے رشتوں کے توڑنے سے بے شک اللہ آپ پر نگران ہے یعنی آپ کو پوری طرح چک کر رہا ہے پھر فرمایا اللہ سے ڈرئیے اور یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دیجئے اور ان کے لئے ان کے اچھے مال کو اپنے برے مال سے نہ بدلئے اور نہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھائیں اس لیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اب دیکھئے کہ یہ سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ شادی کے بارے میں یہ بدایا کہ دیکھئے اب تمام انسان وہ ایک جان سے پیدا ہوں ہیں اور ان کی جانوں سے پھر مختلف جوڑے بنیں اب یہ جوڑے کے ذریعے ہی انسان کی زندگی بنتی ہے اب خود ذرا غور کیجئے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو اس وقت آپ کے والد صاحب تھے والدہ تھی اور یہ دونوں ملکے ایک جوڑا بنے تھے اور انہوں نے ایک انسٹیٹیوٹ بنایا تھا کہ جس کے ذریعے آپ کی بچپن کی لائف جو ہو سکتا ہے پہلے بیس پچیس سال تک کی جو ٹائم ہے آپ کی گزریتی ہے تو یہ اللہ تعالی نے یہ طریقہ بنایا اور ابھی آپ کی جب شادی ہوگی تو آپ کو نظر آئے گا یا اگر آپ شادی کر چکے ہیں تو تب آپ نے سنا ہوگا کہ جس وقت آپ کا نکاح اور ہوگا تو اس وقت امام صاحب ایک خطبہ وہاں پہ وہ دیں گے اور اس میں یہی اسی آیت کا ذکر کریں گے یعنی مرد اور خواتین میں کوئی فرق نہیں ہے یہ دونوں مل کر ایک پیر یہ بناتے ہیں جوڑے بناتے ہیں کیونکہ ایک انسٹیٹیوٹ بناتے ہیں کہ جس کے ذریعے اگلی نسل کو یہ چلا سکے اچھا ہمارے آپ دیکھئے اسپیشلی یورپ کے اندر یہ ایک بڑے فلسفہ رہا کہ جناب یہ جو سفید کلر کے جو فیملیز ہیں وہ بہت آلہ درجے کے ہیں اور جو بلیک کلر کے ہیں تو وہ بہت حکیر کے ذمکل ہو گئے تو یہ ان میں بڑا یہ فلسفہ چلا ہے اس میں بڑی جنگیں ہوئیں اور معاملہ چلتا رہا اس کے ساتھ پھر وہ اپنی اپنی الگ قوم پہ یہ سمجھنے لگے کہ نہیں جناب ہم ہی تو سب سے آلہ درجے کے انسان ہیں تو چلیں جی سب ہمارے ساتھ اندر ہو جائے تو یہ کرتے رہے یورپینز بھی اچھا مسلمانوں کے ہاں بھی یہ ہوا کہ مختلف علاقوں کے لوگ اسی طرح سوچتے اور ایک دوسرے سے وہ بھی جنگیں کرتے رہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا دیکھو تم کسی بھی نسل سے ہو کچھ بھی ہو لیکن ایک ہی ماں اور باپ کی اولاد ہو جو آدم اور حوہ علیہ السلام و رضی اللہ عنہ کہ یہ ہی ہمارے ماں باپ ہیں تمام انسانوں جتنے انسان وہ کسی بھی ملک کے ہو سب ہمارے ہی بھائی اور بہن اور سب کا لیول ان کا سٹینڈرڈ وہی ہے جو ہمارا سٹینڈرڈ ہے ہم برابر اور یہ بتایا کہ بھی آپ نے اپنی اس فیملی کو خبردار کرنا ہے رشتوں کے نہ توڑنا یعنی یہ نہ ہو کہ ہم اپنے رشتے کو توڑے اور توڑتے ہوئے ہم پھر یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پورا چیک کر رہا ہے پورا ریکارڈ کر رہا ہے یعنی ایک وارننگ دے دی ہمیں کہ ابھی یہ نہیں کرنا یعنی اب رشتے سے خاص طور پر کہ ہمارے پیرنٹس ہیں ہمارے بچے اور پھر اس کے بعد اور بھی آ جاتے ہیں کہ جیسے انکل ہیں آنٹی ہیں اور ہمارے اور رشتے دار ہیں کزنز ہیں ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے حکم یہ ہے اور اس میں سے ایک دوسرے سے دشمنی کرنا یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تو اس کا خیال کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اس کے ریچک کر رہا ہے پورا دیکھ رہا ہے اور اسی پہ آپ کا ریزلٹ آنا تو اب انشاءاللہ جب آپ کی شادی ہوگی تو پھر یہی آیت جو آپ کو سنائی جائے گی اس وقت اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا کہ بھی دیکھئے یتیموں کب بہت آپ نے خیال کرنا یعنی اگر ایک بچہ اس کے اسپیشلی ان کے والد یا ایون والدہ فوت ہو جائیں تو ان یتیموں کا خیال آپ نے کرنا ہے کہ یہ ان کے جتنی ایسٹس ان کو وراثت میں اپنے پیرنٹ سے ان کو ملا ہے تو آپ نے ان کو اچھی طرح سنبھال کے رکھنا ہے اور آپ نے پورا مال واپس ان کو کرنا اس کو یہ نہیں کہ اپنے مال کے ساتھ مکس کر لیں یا اچھے مال آپ لے لیں اور برا ان کو دے دیں مثلا بچے کے اگر فار اگزیمپل کے ڈالر ڈالرز ہیں اس کے پاس آپ اس کو جنب چینج کر کے ڈالرز میں کنورڈ کر کے دے دیں جس کی ویلیو گرے گی یا اگر کوئی فیزیکل ایسٹس ہیں کوئی اچھی پروپرٹی ہے اس کو آپ نے قبضہ کر لیا یا قبضہ نہیں کیا اور واپس دینے لگیں تو ان کو جناب بڑی خراب قسم کی کوئی ان کی پروپرٹی ان کو دے دی تو یہ نہیں کرنا یہ بتایا گیا اچھا اب اس سے یہ یتیموں کی بات ہو رہی ہے اور فیملی کی جو حکم آ رہا ہے اس میں آپ نے اب تک جو صورت البقرہ اور آل امران میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ پہلے ذکر صورت الاحد میں ہوا تھا اے سوری یہ جو جنگ احد کی تفسیر صورت علی امران میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ وہ ایک واقعہ ہوا تھا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیونٹی صحابہ شہید ہوئے تھے اب وہ سب کے سب شہید ہوئے تھے تو ان کے بچے ان کے فیملیز تھی تو تب اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نساء کے یہ حکمات نازل فرمائے اور انہیں بتایا کہ بھی ان چیزوں کا آپ نے ابھی خیال کرنا ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے اس لیے کہ اب ان یتیموں کی خدمت آپ نے کر رہی ہیں جو صحابہ اکرام بے زندہ تھے تو ان پہ یہ حکم دیا تھا اچھا اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ جو احکامات جو یہاں ارشاد ہوئے ہیں یہ سب ایتکس کا حصہ ہے اور یہی تعمیر شخصیت کے لیے ایک قانونی شکل میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اور اللہ تعالیٰ اس کو ریکارڈ کر رہا ہے اسی پہ آپ کا ریزلٹ آنا ہے آخرت اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی کبھی نہ کبھی جوتے پڑ جاتے ہیں اگر ہم غلط حرکتیں کریں تو یہ لیکن اصل جو ریزلٹ ہے وہ آخرت میں آنا اور اس دنیا میں بھی کچھ حصہ آ جائے گا تو اس کا ہمیں خیال کرنا ہے تو یہ جو یتیم آپ کے پاس آئیں گے اس کا خیال کرنا چب یہ صحابہ کرم رضی اللہ عنہ ان کو تو کہا گیا لیکن یہی وہ احکامات ہیں کہ جو ہمارے ساتھ بھی ویلڈ ہے کیا ہمارے کسی کوئی جنگ ہو جائے یا کوئی زلزلہ آ جائے یا کوئی اور کسی وجہ سے کوئی ہمارے بھائی بہن وہ فوت ہو جائے ان کے بچے اب ان کی خدمت ہم نے کرنی ہے تو اس میں یہ خیال کرنا ہے کہ ان کے ایسٹس پہ ہم نے قبضانی کرنا اس کے بعد مزید اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ ارشاد فرمائے اور اس کا ہم مزید دیکھتے ہیں کہ ارشاد کیا ہے انخفتم اللہ تقسطو فی الیتاما فنکحو ما طاب لکم من النسائی مطنع وثلاثا ورباعا فانخفتم اللہ تعدلو فواحدتا او ما ملقت ایمانکم ذالک ادنا اللہ تعولو اور اگر اندیشہوں کے یتیموں کے معاملے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے ساتھ جو خواتین ہیں ان میں سے جو آپ کے لئے موضوع ان میں سے دو دو تین تین چار چار سے نکاح کر سکتے ہیں پھر اگر ڈر ہو کہ ان کے درمیان انصاف نہ کر سکیں گے تو اس طرح کی صورتحال میں بھی ایک بیوی رکھئے اور پھر یا پھر لونڈیاں جنہیں بیوی کی حقوق ملیں جو آپ کی کنٹرول میں ہوں یہ اس کی زیادہ قریب ہے کہ آپ بینصافی سے بچے رہیں اور اس خاتون کو بھی اس کی حق مہر دیجئے مہر کے طریقے سے پھر اگر وہ اس میں سے آپ کے لیے اپنی خوشی سے کچھ چھوڑ دیں تو اس کا البتہ آپ مزے سے کہا سکتے ہیں یعنی اب یہ ایک معاملہ کیا ہوا اچھا اس کے لیے ایک پورا سینیریو اگر آپ کو یاد ہو کہ قبائلی علاقے میں اور اسپیشلی عربوں میں یہ معاملہ تھا کہ ان میں اکثر جنگیں ہوتی رہتی تھی اور مرد زیادہ تر فوت ہوتے تھے اور خواتین زیادہ رہتی تھی تو تب عربوں نے طریقہ یہی رکھا تھا کہ بہت سی شادیاں وہ اس لیے کر لیتے تھے ایک تو یہ کہ خواتین بیوان نہ رہے بلکہ ان کی خدمت ہو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرتے تھے کہ ان کا ایک اپجیکٹیو یہ بھی ہوتا تھا کہ زیادہ شادیاں ہوں گی زیادہ بچے ہوں گے تو تب جا کے ہماری ایک سٹیٹس بنے گا تو یہ جاہلیت میں ایسے ہی تھا اب جب قرآن مجید نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بھی جو یتیم بچوں کی خدمت نہیں کر پائیں گے انصاف نہیں کریں گے تو بے شک انہی یتیم بچوں کی جو بیگم میں اگر آپ کے لئے موضوع ہوں جو جائز ہوں ان کے ساتھ آپ شادی کریں لیکن وہ بھی لیمٹ کر لی کہ بس بھی دو یا تین یا چار اس سے زیادہ نہیں کر سکتے یعنی پہلے عربوں میں تو دس دس بارہ بارہ اچھا آپ حیران ہوں گے کہ ہمارا جو پاکستان انڈیا کا کلچر ہے اس میں تو یہ تصور بھی نہیں کہ دوسری شادی کریں اور جو کرتے ہیں تو پھر ان کی کیا حال ہوتا ہے لیکن عربوں کے ہاں تو خواتین میں ایک بہت بڑی عزت یہ سمجھی جاتی تھی کہ جناب میرے شوہر کی پندرہ بیگمیں ہیں اور وہ ان کی خدمت کرتے تو اب ساری اور خواتین ان سے امپریس ہو جاتی تھی اچھا اتنے زبردست بڑے کوئی امیر آدمی تو اس طرح بڑی عزت ان کی ہوتی تھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لیمٹ رکھی ہے اور یہ لیمٹ کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کر لو بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ یہ انصاف آپ نے صحیح طرح رکھنا ہے اور اگر نہ کر سکتے تو پھر ایک ہی رکھی ہے بھئی آپ کی لیمٹ پھر ایک ہی ہے اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے اپنی بیویوں کے اندر یہ بتا دی دوسری بات یہ حق مہر کا بھی حکم دیا گیا کہ یہ لازمی کہ دل میں ہو گا کبھی ہم تو ان کی خدمت کیلئے شادی کر رہے ہیں تو کیا مہر دیں یا نہ دیں کیا ضرورت ہے تو اللہ تعالی نے بتا دیا کہ نہیں جی یہ مہر آپ لازمی دینا اور اس میں اگر وہ خاتون کو چھوڑ دیں تو یہ ان کا انڈیپینڈنٹ انڈیپینڈنٹ اگر وہ سوچے خاتون نہ لینا چاہے یا کم لینا چاہے تو ٹھیک ہے پھر آپ کے لئے جائے اب یہ صورتحال یہ تھی کہ وہ اپنی خواہش سے شادی نہیں کر رہے بلکہ انہی خواتین کی خدمت کے لئے شادی کر رہے تو کم وا حق مہر دیں چیز کیا ہے یعنی آج کل بھی ہوتا ہے کہ ہم جب شادی کرتے ہیں تو ایک مہر کی رقم جو ہے وہ خاتون کی پاؤں میں رکھ دیتے ہیں اب کیوں کرتے ہیں اصل میں ہم ایک ریسپونسی بیلیٹی لے رہے ہیں کہ جناب ان خاتون کی اور ان کے بچوں کی خدمت میں نے ساری عمر کرنی اور اب یہ ہم اپروول یہ ہم اس بنیاد پر ہم سائن کر رہے ہیں تو اب اس میں ٹوکن کے طور پر یہ مہر ہم فوری طور پر دے دیتے تاکہ یہ کنفرم ہو کہ ہم واقعی سیریز ہم یہ شادی کر رہے ہیں یہ محض چند دن کے لئے ہم نہیں زندہ ہیں تب تک ان کی خدمت ہم نے کر لیے یہ حق محر کا حکم ہے اب یہ محر کا طریقہ اس کے کتنی amount ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی بلکہ اس کو ہر time اور ہر culture کے لحاظ سے یہ چھوڑ دیا گیا کہ ٹھیک ہے جناب آپ لوگ خود اسی basis پہ آپ فیصلے کریں کہ جناب کتنی محر دینی ہے تو آج کل انفورچنیٹلی یہ قانونی طور پر لکھ دیا گیا کہ یہ اتنی رقم ہے تو یہ ایک خاص time کے لئے ہوتا اب جیسے مثال کے طور پر آپ سے 300 سال پہلے اورنگز بالمگیر صاحب نے اپنی حکومت میں یہ قانون رکھا تھا انہوں نے کہا تھا اچھا وہ 32 کی اس وقت بہت بڑی value تھی آج کل نہیں تو اب یہ آج کل کے لحاظ سے جو ریزن ایبل یعنی مرد اور خاتون کے لحاظ سے جو ہونا چاہیے تو وہ خود اس basis پہ اگری کریں جو مناسب ہے اس منیمم کے لیے کہ ہر ٹائم میں اور کلچر میں کچھ گورنمنٹ جو ہے کانون بھی بنا سکتی کہ اتنی منیمم اتنے ہونا چاہیے اور اس سے زیادہ آپ جو دینا چاہے آپ کی مرضی نہ دینا چاہے تو یہ میہ بیوی کے درمیان آپ پس میں اگری منٹ کی بات ہے کہ یہ ٹوکن کے طور ہم کچھ احکامات بھی آئے اور یتیم اگر ابھی نادان اور بے سمجھ اپنے وہ اموال جن کا اللہ نے تمہارے لیے قیام و بقا کا ذریعہ بنایا ان بے سمجھوں کے حوالے نہ کیجئے ہاں ان سے فراغت کے ساتھ ان کو کھلائیے پہنائیے اور ان سے بھلائی کی بات کیجئے یعنی اب ایک یتیم بچہ ہے دو سال کا ہے تین سال کا ہے یا چلے ہو سکتا ساتھ آٹھ سال کا بھی ہو تو اس کا جو ایسٹس اس بچے کے ہوں گے اس کو ظاہر اپنے والدہ فوت ہوئی ہے اور وہاں سے اتنی رقم ملی ہے کچھ ایسٹس کوئی ہو سکتے چاہے وہ کیش ہو سکتا ہے چاہے وہ کوئی پروپرٹی ہو سکتی کچھ بھی ہو سکتا تو اس کو اپنے سنبھال کے رکھنا اپنے خود استعمال نہیں کرنا اور ابھی اپنا دیں اس یتیم بچے کو اس لئے کہ وہ بچارہ اس کو بھی شعور نہیں ہے تو فوراں ضائع کر دے گا اللہ تعالی نے یہ بتایا کہ یہ قیام و بقا کا یہ ذریعہ ہے یہ جو ایسٹس ہیں جو کیش ہے اس سے یہ بھی ہمیں پتا چلا کہ قرآن مجید کا نقطہ نظر اس سے بالکل مختلف ہے کہ جو تصوف کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مال تو بس یہ ایک بڑی گندگی ہے اس کو تو پھینکو اللہ تعالی نے بتا دی نہیں یہ تو قیام و بقا کا ذریعہ ہے جو اس زندگی میں اس لئے اس کو سنبھال کے رکھی ہے اور یتیم کی لیکن اس کے لئے پوری فراغت کے ساتھ ان کو پہنائیں یعنی جو جو ان کی رسپانسیبیلٹیز ہیں وہ سب پوری کریں آپ ان کی اور ان کی بھلائی کے ساتھ بات کیجئے اچھے طریقے سے کریں اس کے بعد پھر اس یتیم کے بارے میں مزید فرمایا وابتلو الجتام حتی اذا بلغن نکاح فان انستم منهم رشدا فادفعو اليهم اموالهم ولا تأکلوها اسرافا وبدارا این یکبر ومن کان غنیا فلیستعفف ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف فائزا دفعتم اليهم اموالهم فاشدو علیهم وقفا باللہ حسیبہ اور نکاح کی عمر تک پہنچتے تک اس یتیموں کو جانشتے رہیے پھر اگر ان کے اندر اہلیت پائیں تو اس کے مال ان کے حوالے کر دیجئے اس اندیشے سے کہ بڑے ہو جائیں گے ان کے مال اڑا کر اور جلد بازی کر کھانا جائیں یتیم کا جو سرپرست غنیوں اسے چاہیے کہ اس کے مال سے پرہز کریں اور جو محتاج ہو وہ اپنے حق کے خدمت کے طور پر دستور کے مطابق اس سے فائدہ اٹھائیں پھر جب اس کے اموال ان کے حوالے کرنے لگیں تو ان پر گواہ ٹھہرا لے جئے ورنہ حساب کے لئے تو اللہ کافی یعنی اب وہ یہ کہ یہ بلکل یتیم بچہ ہے ابھی اس کو بچہ رہے کو سینس بھی نہیں اور وہ اپنے پورا کیش ہے یا ایسیٹ سے اس کو ضائع کر لے گا تو سنبھال کے رکھیں اس بچے کے ساتھ اچھا سلوک کریں اچھی اس کو چیک کرتے نہیں دیکھتے نہیں کہ یہ یتیم بچہ اب میچور ہو گیا جب ہو جائے تو پھر آپ اس کا پورا ایسیٹ اس کے حوالے کریں اور پھر یہ فرمایا کہ اس پورے عرصے میں یہ بھی نہ کرنا کہ انہی کے ایسیٹ کو کھا پی کہ ہم فارغ کر لیں تو یہ بہت سے کیسز ہم نے دیکھ ہیں کہ آپ جیسے مثلا ایک چچا کے پاس ہے یتیم بچہ جو ہے تو وہ اس کے ایسیٹ کو بڑی جلدی استعمال کر لیتے تا کہ نہ وہ ہو کہ ہمیں بچہ جب بڑا ہو تو اس کو دینا پڑے اللہ تعالی نے یہ وارننگ کر دی ہے کہ سال تک آپ یتیم بچے کی خدمت آپ کر رہے ہیں ان کی اگر بیوہ خاتون ہے اس سے شادی کر لی ان کی بھی خدمت کر رہے تو بھی اس پر آپ اس کام کی کوئی سیلری آپ نہ لی جائے اگر آپ غنی کافی آپ کے پاس اگر آپ بہت غریب آدمی ہو گیا تو پھر اس کے لیے اتنی اجازت دے دی ہے کہ یہ دستور کے مطابق دستور کیا چیز ہے کہ بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ کئی کنٹریز کے اندر اس کا بقاعدہ قانون بن جاتا ہے کہ وہاں کی صورتحال کے لحاظ سے کہ جی ٹھیک ہے اتنی اماؤنٹ صحیح ہے اور اگر یہ بقاعدہ قانونی طور پر نہیں ہے صورتحال تو پھر آپ خود اسے اپنے کلچر کے حساب سے آپ سوچ لیں کہ مثال کے طور پر پتا چلا کہ یہ یتیم بچہ اس کے سارے ایسٹ کی ویلیو فرض کر لیجئے کہ ان کی پراپرٹی جو ہے جب وہ یتیم ہوا یتیم بچے کی تو آپ پتا چلا کہ وہ جو ون ملین کی جو پراپرٹی تھی اس کی ویلیو بڑھ کے اب ون پنٹ فائی ملین ہوگی تو اب آپ یہ نہیں کہ زبردستی لیں بلکہ یتیم کو پورا ڈیلیور کریں اور کرتے ہوئے آپ کہہ دیں کہ بیٹا یہ دیکھیں میری یہ سینیریو ہے تو اگر اس کی آپ ہیلپ کر دیں تو بچہ بھی ظاہر ہے کہ آپ ہی کے پاس بڑھا ہو ہے تو اس میں محبت ہوگی تو وہ بھی کچھ رقم آپ کے پرابلمز میں ہے لیکن یہ فرمایا کہ جب آپ یہ کریں تو اس کو آپ لیگلی گوار حرال یعنی کچھ آپ کے دوست رشتے دار وہ آجائے ان کے سامنے آپ دیلیور کریں تاکہ کبھی بعد میں یہ مقدمہ بنے ہی نہ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ورنہ اللہ تعالیٰ تو آپ کا گواہ ہے اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ریزلٹس میں آپ کی غلطیوں پر آپ کو آئے تک ارشاد یہ یتیم بچوں کے بارے میں اس کے بعد پھر اگلا ٹاپک وہ شروع ہوتا ہے ورانست کا انہیریٹنس اس کا کیا کیا قانون ہے اس کی ہم سٹڈی کریں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس وقت آپ کے ذہن میں جو جو سوالات ہوں کے بہت سے سینیریو کہ آپ نے کسی دوسری شادی کر لی تو پھر ان معاملات کو کیسے کرنا ہے اس میں بہت سے questions آپ کے ذہن میں پیدا ہونے چاہیے اگر آپ لوجیکل ہی سوچ رہے تو پھر اس میں آپ بلا تکلف آپ ایمیل کر سکتے ہیں تو یہ ایمیل کر دی جائے گا تو اس میں جو جو بھی خدمت ہوں میں کر سکتے ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ